نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة لا ترد دعوتهم اصائم حتی يفطر الى آخر الحدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے ان تین لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے ویسے دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس عبادت کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے یہ عبادت کسی بھی صورت میں ہو کسی بھی حال میں ہو اللہ رب العزت اس عبادت کو رد نہیں فرماتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں اور وہ تین میں سے سب سے پہلا نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا السائم حتی یفتر وہ روزے دار جب وہ افتاری کے وقت قریب ہو افتاری کا وقت اور اس وقت جو اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگ رہا ہو اللہ رب العزت اس کی تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ امام وہ حاکم وقت جو عادل ہو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو اللہ رب العزت اس کی بھی دعا رد نہیں فرماتے اور تیسری وہ شخصیت ہے جو مظلوم ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مظلوم کے بارے میں کہ مظلوم لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَحِينَ کہ مظلوم تیری مدد مجھ پر کرنا لازم ہے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس سے ایک نہ ایک دن بدلہ میں ضرور لوں گا اور مظلوم کے دعا دنیا سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جائی جاتی ہے اور وہاں اس دعا کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کے مطابق اسی وقت یا بعد میں اس کے مطابق ضرور بھی ضرور حساب لیتے ہیں اور ضرور بدلہ لیتے ہیں یہ اللہ رب العزت قسم کھا کر رشاد فرماتے ہیں کہ وَاللَّهِ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَحِينَ کہ خدا کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مدد ہو کچھ ہفتے یا مہینے کے بعد مدد ہو لیکن مظلوم کی مدد ضرور ہوگی تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تین لوگوں کی اللہ رب العزت نے دعا قبول کرنے کے زمانت بھی لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم میں سے ہر شخص روزے دار بھی ہے اور ہم میں سے ہر شخص مسائل میں گھرا ہوا بھی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بالکل تمام مسائل سے بالکل دور ہوں کسی نہ کسی مشکل کسی نہ کسی پریشانی میں وہ جکڑا ہوا ہے اس قسم کے آفات نے اس کو گھیرا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں اللہ سے اپنی دعا قبول کروالیں اس دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ چاہے کوئی رشتے دار ہے چاہے کوئی امیر سے امیر شخص ہے آپ اس سے ایک روپیہ بھی مانگیں تو ماتے پہ بل آتے ہیں اس کے دل میں کم سے کم یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرا محتاج ہے یہ میرا مجبور ہے اللہ رب العزت کی ذات وہ پاک ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتے ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتے ہیں بلکہ زیادہ عطا کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلت روز رات اللہ رب العزت کے خاص تجلیات آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کریں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور رمضان المبارک کی خصوصیت بھی ہمیں حاصل ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزان اور اقامت کے درمیان رمضان المبارک میں الحمدللہ عادت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مصد آ جاتے ہیں آزان اور اقامت کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے جس وقت تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس وقت آ کر جو موقع مل جاتا ہے جب تک امام مسلح پر نہیں آتا اس وقت تک جتنی ہو سکے اپنے لئے بھلائیاں مانگیں اپنے لئے خیر مانگیں یہ دعا کرنا صرف مانگنا نہیں بلکہ عبادت بھی ہے یہ عبادت ہے کوئی معمولی عبادت نہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے دعا عبادت ہی ہے اور عبادت دعا ہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اگر نماز بغیر دعا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا ثواب تو مل جاتا ہے لیکن انسان کی حاجتیں رک جاتی ہیں اس لئے دعا کا احتمام فرمائیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زبردست اور قیمتی موقع ہوتا ہے خاص طور پر رمضان المبارک خاص طور پر افتاری کے وقت اپنی دعائیں اللہ رب العزت سے قبول فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں